ایک بادشاہ کی بیٹی تھی تو اس کا دھیان ہو گیا بڑی نماز روزہ صدقہ خیرات کی طرف تو بالکل وہ نہ درویشی کی موڑ میں آ گئی اب اس نے بادشاہ کو کہا کہ بادشاہ سلامت میں نے اس بندے سے شادی کرنی ہے اببہ حضور بادشاہ سلامت میں نے اس بندے سے شادی کرنی ہے میری آپ کی سب کی ایک ہی چل رہی ہے بات کہ بھئی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا تو شادی کرے گا ایسے ہی ہے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا تو شادی کرے گا نکاح کرے گا یہ حدیث جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے جب یہ مسلم شریف کی حدیث نمبر چودہ سو ہے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ اس وقت جوان تھے اس کے بعد انہوں نے زیادہ عرصہ انتظار نہیں کیا اور نکاح فرما لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے جس کے پاس ایک دن کا راشن موجود ہے اور اس نے کسی کے آگے ہاتھ پھیلایا تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے محتاجی کا دروازہ کھول دے گا یعنی کہ اس کی ضرورت کبھی پوری نہیں ہوگی کیا موجود ہے جس کے پاس ایک دن کا راشن اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایک دن کا راشن ہونا یہ کافی ہے وہ بندہ مفلس کنسیڈر نہیں ہوگا وہ بندہ اس کو سوال کی اجازت نہیں ہے اور ایک دن میں ہم کتنا کھاتے ہیں ایک دن میں پیٹ بھرنے کے لئے کتنا کافی ہے بہت اچھا کوئی بندہ کھاتا ہو نا شاب بھئی کی طرح تو چھے روٹیاں لیکن میری طرح کوئی ہو تو ایک میں بھی گزارہ چل جاتا ہے شاب بھئی کی طرح میرا مطلب ہے ایک میں بھی گزارہ چل جاتا ہے نا دن تو گزاری جائے گا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تھوڑا سا کھانے پینے کی ضرورت پوری ہو تو اس کے بعد اگر انسان نے کسی اس کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کے آگے ہاتھ پھیلایا تو اس کے لئے اللہ تعالیٰ محتاجی کا دروازہ کھول دے گا تو یعنی کہ بیسک ضروریات جس کے پاس پوری ہیں وہ کیا ہے اس کا نکاح کا نساب پورا ہے جس کے پاس بیسک ضروریات پوری ہیں جس کے پاس ایک دو دن کا راشن موجود ہے وہ مسکین مفلس نہیں ہے اس کو اللہ کے اوپر توقع کرنا چاہیے ومئی اتوکل اللہ فہوا حسبو جس اللہ نے آج کھانا دے کر سلایا ہے وہ کل بھی دے گا آج واقعات بڑے یاد آ رہے ہیں آپ لوگوں کو دیکھ کے ایک اور واقعہ یاد آ گیا ایک بادشاہ کی بیٹی تھی تو اس کا دھیان ہو گیا بڑی نماز روزہ صدقہ خیرات کی طرف تو بالکل وہ نہ درویشی کی موڑ میں آ دی اب اس نے بادشاہ کو کہا کہ بادشاہ سلامت میں نے اس بندے سے شادی کرنی ہے اببہ حضور بادشاہ سلامت میں نے اس بندے سے شادی کرنی ہے چلیں گیس کریں کیا کہا ہوگا اس نے ہاں نمازی پریزگار اور کوئی مالدار و حسین ہو اس نے کہا کہ مانگنے والا ہو اس نے کہا کہ ایسا بندہ ہو کہ جس کو اللہ کے علاوہ کچھ نہ چاہیے ہو جس کو دنیا کے مال اور اس کی چیزوں میں سے کچھ نہ چاہیے ہو یہ جا ہو جا یہ سلطنت اور یہ جو میں شہزادی ہوں بادشاہ کے بیٹی ہوں اس سے اس کو کوئی غرض نہ ہو صرف اس کو اللہ ہی چاہیے ہو تو پھر بادشاہ سلامت کو بتایا گیا کہ فلان جنگل میں ایک کٹیہ ہے اس میں ایک آدمی رہتا ہے وہ دن بھر باہر نکلتا ہے لوگوں کو بلاتا ہے نماز کی طرف حق کی طرف لوگوں کو خیر کی دعوت دیتا ہے برائی سے رکھتا ہے اور رات پوری نماز پڑھتا ہے اور وہ نسلوں سے درویش چلے آ رہے ہیں تو اس کی درویشی میں کوئی شک بھی نہیں ہے تو بادشاہ نے کہا کہ جی اب تم زد کر رہی ہو تو زہر ہے شہزادی ہو تو شہزادی کے تو پھر ہر زد پوری کرنی ہے تو شہزادی نے پیغام بجوا دیا درویش کو درویش نے کہا کہ تم میرے ساتھ گزارہ نہیں کر سکتی تم تو بادشاہ کی بیٹی ہو تو بادشاہ کی بیٹی نے کہا شہزادی نے کہا کہ نہیں میں گزارہ کرلوں گی بس میں نے نکاح کرنا ہے بہرحال نکاح کا پیغام بھیجا گیا اور نکاح ہو گیا اب وہ شادی ہو کر آ گئی پہلی رات تھی تو اس نے کہا بادشاہ کی بیٹی نے شہزادی نے کہ یہ آدھی روٹی کیوں پڑی ہوئی ہے یہاں پہ کیا کہا آدھی روٹی کیوں پڑی ہوئی ہے تو عبداللہ میاں نے کہا درویش نے کہا کہ میں تو درویش بندہ ہوں ایک روٹی روز اللہ تعالی مجھے دیتا ہے ایک روٹی مجھے روز ملتی ہے آدھی میں کھا لیتا ہوں اور آدھی اگلے دن کے لیے بچار دیتا ہوں تو شہزادی نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ گزارہ نہیں کر سکتی واقعی تم نے ٹھیک کہا تھا میں جا رہی ہوں واپس بادشاہ کے محل میں کیا کہا شہزادی نے کہ میں جا رہی ہوں واپس تو اس نے کہا کہ دیکھو میں نے تمہیں پہلی کہا تھا تم تو محل کی رہنے والی ہو تم شہزادی ہو تم کیسے گزارہ کروگی تو شہزادی نے کہا میں اس لیے نہیں جا رہی کہ تمہارے پاس آدھی روٹی ہے کھانے کے لیے میں اس لیے جا رہی ہوں کہ جس اللہ نے تمہیں صبح آدھی روٹی دی تھی تمہیں اس پر توقع نہیں ہے کہ وہ تمہیں کل بھی آدھی روٹی دے گا رات کو بھی آدھی روٹی دے گا یعنی کہ یہ سمجھنے کے لیے بات ہے کہ وہ اللہ جو صبح بھی آپ کو وہی اللہ دیتا ہے شام کو بھی وہی اللہ دیتا ہے اگلے دن بھی وہی اللہ دیتا ہے جو اچھی جوب ہے وہ بھی اللہ نے دی ہے جو اچھی سیلری ہے وہ بھی اللہ نے دی ہے اگر آپ کے پاس تین دن کی سیونگ ہے تو وہ بھی اللہ دے گا جو آپ کے پاس دس دن کی سیونگ ہے تو بھی اللہ تعالیٰ دے گا تو اگر آپ کے پاس مناسب ضرورت کا سمان موجود ہے تو آپ کے اوپر جو نکاح کا نساب ہے وہ پورا اترتا ہے تو آپ سب کے اوپر لازم بنتا ہے آپ کے اوپر سب کے اوپر کہ وہ کیا کریں نکاح کریں اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا کہ اے ایمان والو تمہیں عورتوں میں سے جو پسند ہوں دو دو تین تین یا چار چار ان کے ساتھ نکاح کرو اور اگر تمہیں اگر تمہیں اپنے اوپر شک ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو چلو پھر ایک پہ بھی گزارہ کر سکتے